آج کے اس بلوگ میں ہم لوگ ٹریول کرنے والے ہیں لاہور سے راول پنڈی اور میں آپ لوگوں کو بیسیکلی پورا ایک اس روڈ کا جو جیٹی روڈ ہے اس کی ساری کی ساری جرنی دکھانے والی ہوں کے بیچ میں کیا کیا آتا ہے کیا کیا نہیں موسم بہت اچھا ہے کیوں کیونکہ ابھی جو ہے تقریبا جون کا سٹارٹ چل رہا تھا اور تو وہ ٹھنڈہ ہنڈہ جون جا رہا تھا تو اچھا لگ رہا تھا اس لیے موسم اچھا تھا آج پاس ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے نا یہ مغرب کا ٹائم تقریبا ہونے والا ہے کچھ ہی دیر کے بعد اثر کا ٹائم مطلب کروس ہو چکا ہوا تھا اس کے بعد یہاں پر جو رستہ ہے سارا شام کا منظر آج پاس آپ کو پیٹرال پانس وغیرہ نظر آ جائیں گے اچھا یہاں میں ہمیشہ امفیسائز کرتی ہوں کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں تو پلیز آپ جیٹی روڈ سے ہی جائیں میں موٹر وے کیوں کہتی ہوں نہیں کریں کیونکہ سمٹائمز بچے پیشلی چھوٹے بچے گر آپ کے ساتھ ہیں گاڑی میں کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اچھا فیملی کے علاوہ اگر آپ کا بھی کر بھی خراب ہے جیسے اتنا ویسٹ نہیں ہے ٹریول کرنے کے لیے تو بھی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا جیٹی روڈ لیں کیونکہ آس پاس مکانکس وغیرہ ہر چیز مل جاتی ہے سورج دیکھیں سبحان اللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ سنسٹ ہے جو ہمیں یہاں پہاڑوں میں مل رہا ہے اور موزد رستے میں کیونکہ مجھے کتنا زیادہ بھو خاص نہیں لگی ہے اسے لئے میں نے کوئیسٹری ہے میرا فیوریٹ آج کل اس ٹائم سوری جا رہا تھا پیپرے کا سو جس گوٹ ڈائٹ اور اس کے ساتھ ساتھ سٹنگ ہونی چاہیی تھی پتہ رہا تھیں مرپس ٹائم سٹنگ تھی کہ نہیں تھی لیکن پیپرے کا موزد 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 کے ساتھ ساتھ میرے بھی چینج ہو جاتے ہیں اور مجھے کوئی چیز کچھ ٹائم بات پسند آنا بند ہو جاتی ہے اچھا تو سنسٹ ہو رہا ہے سامنے روڈ سموث ہے ابھی تھوڑ دربان یہاں پہ جیلم کا ٹول پلازا بھی آ جائے گا لیکن میں جسے بات کر رہی تھی کہ جی ٹی روڈ is very important آپ کو گر فیملی کے ساتھ ٹراول کریں آپ کو آس پاس بہت ساری بہت ساری ڈیفرنٹ شاپس مل جائیں گی ٹائر شاپس مل جائیں گی کھانے پینے کے شاپس مل جائیں گی ریسٹ ایریا موٹر وے پہ کیا ہوتا ہے آپ گھاڑی روکیں کسی امرجنسی کے لیے تو دیار گوانا لائک کوئی ان کی پولیس آ جاتی ہے جو کہ اچھی چیز ہے بات امرجنسی رسٹ آپ نہیں لگا سکتے ابھی نیشنل پارک ہے جس کے لیے آپ کو اچھی گھاڑی چاہیے کیونکہ اس کا روڈ تھوڑا سا اس طریقے کا ہے کہ آپ کو اس کے آپ کے ٹائر فٹ ہونے چاہیے ادھر جانے کے لیے اور وہاں پہ کچھ ٹریک ٹائپ سا روڈ ہے اچھا جی اس کے بعد ہم نیکس ٹائل جلتے ہیں جو لائم سب اوپر دیکھ رہے ہیں رات کو اتنے بہترین یہ جلتے ہیں اور میرے تو دعا ہے کاش ایسے ہی سارا کا سارا روڈ ہوتا ایسے ہی سارے لائم جلتے ہیں بہت خوبصورت سی روشنی لگتی ہے یہاں بسکلی گرانڈ سٹی کے پرموشن ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ پرموشن کے ساتھ ساتھ بسکلی یہ چیز بھی ہے کہ آگے آپ کو گلو پارک بھی نظر آئے گا گلو پارک کا آلریڈی ولوگ میرے چینل پر موجود ہے رستے میں اتنی خوبصورت مسجدیں نظر آتی ہیں جن کو دیکھ کر دیں اتنا باغ باغ ہوتا ہے اگزیکلی یہی میرے ایک اور پلس پوائنٹ ہے کہ نماز کا ٹائم اگر آپ کا ہے تو وہ بھی آپ کو مسجدیں مل جائیں گی ایزی لی یہ دیکھیں کون مسجد آگی آپ اتنی خوبصورت گرین ری ہے بس ہاں کچھ جگہ پر روڈ تھوڑا سا خراب ہے بس ہاں کچھ جگہ پر روڈ تھوڑا سا خراب ہے بس ہاں کچھ جگہ پر روڈ تھوڑا سا خراب ہے کہ آپ کی گاڑی اس پر چل ہی نہ سکے سامنے بہت خوبصورت سنسٹ ہے اس کو میں کیپچر کرنے کی بہت کوشش کر رہی تھی اور کوئی پتہ نہیں سورج اکتم کہاں غائب ہو گیا یہاں پہ آئے گا جی گلو پاک یہاں کو بومی چپاتی بھی مل جائے گا یہاں آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کے ریسٹرانٹس بھی مل جائیں گے اور اندر بہت خوبصورتی ریا ہے رات کے ٹائم ہی وزٹ کرنے کا ہے تو وہ آپ ضرور کریں جی جہلم ڈول پلازا آگیا اس کے بعد آگے یہاں پر دریائے جہلم بھی آئے گا اور میں وہاں بیچ میں رک نہیں سکی کیونکہ ہم لوگوں کو بہت لیٹ ہو گیا تھا ہمارا تھا اور ریڈی کہ ہم جلدی جائیں ہاں ٹوینٹی نائنٹھ مائی ڈیٹ تھی سوری اس دن چلیں اچھا ہوا ڈول پلازا کے تھو ہمیں ڈیٹ کا بھی پتہ لگیا تو آگے یہ وہ آگیا درائے جہلم آگے خدا نہ خواستہ بارشے وغیرہ ہیں تو اللہ اللہ خیر رکھے سب کے لیے انشاءاللہ کے آسانیہ ہو ان چیزوں کے پہلے میں ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے ہمارے وہ کہتے ہیں نا آپ کسی ایک انسانی کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کے لیے بھی وہی چیز سب سے پہلے قبول ہوتی ہے اس لئے ہمیں گاہے باقا ہے ایسے ہی لوگوں کو دعائیں دے دینی چاہیے تاکہ آپ کے حق میں بھی قبول ہو اور آگے جو ہے وہ جہلم کی ایک انہوں نے سوسائٹی بنائی ہے جہاں ڈانسنگ فاؤٹین ہے اور زو وغیرہ انہوں نے ایٹ کرنا ہے یا ایڈ ہو چکا ہے میں وہاں گئی نہیں انشاءاللہ جاؤں گی تو آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی تو وہ سارا آج ہوتا ہے جہلم شہر میں ہمارے ایک عزیز رہتے ہیں میں نے یہاں پہ شادی پہ اٹینڈ کی تھی لیکن trust me جو شادی آپ آؤٹ او سٹی اٹینڈ کرتے ہیں وہ بلکل آسان نہیں ہوتا خاص طور پر میکپ جولری اور ہیوی ڈریس کے ساتھ تو وہ بلکل بھی نہیں مشکل ہو جاتا تھوڑا سا خیر اچھا اس کے بعد ایک ریسٹ آب آتا ہے دینہ پہ یہاں کا آلریڈی ولوگ میں بنا چکی یہاں نماز کی بہت اچھی جگہ ہے وی میل کے لئے اور وہاں پہ ہم نے تھوڑے دی ریسٹ کیا مغرب کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہوا تھا وہ پڑی سامنے ریسٹران بھی تھا اس کے بعد پھر سے ہم نکل جئے دگر دگر پھر نکل گئے ہم لوگ کے جلدی جلدی سفر پورا ہو کیونکہ رات کے ٹائم سفر کرنے کو میں پریفر زیادہ نہیں کرتی جب سے میں نے حدیث پڑھی ہے کہ رات کے ٹائم آپ کو سفر زیادہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم جانتے ہوتے جو وجہ ہوتے ہیں تو پھر ہم کبھی بھی سفر نہ کرتے اور سامنے دیکھیں خوبصورت سی ٹرین ہے جس کو میں کیپچر کرنے ہی کافی دیر سے کوشش کرتی شیشے کے ساتھ پر وہ ہو نہیں رہی تھی شیشے اتار کے خوبصورت سی ٹرین بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کے پیرلیل ٹرین جا رہی ہو اور اس کو انہیں بہت کچھر کی پھر وہ بھی چاہیے دوسرے راستے چلی گی اور ہم لوگ کو کچھ کافی انسیت ہے ٹرین سے بہت میسمرائزن سے بھی یہ نگاتی ہے ٹرین پر زیادہ میں ٹرابل کرنا چاہتی ہوں لیکن سمٹائنز بہت ڈیفکلٹ ہو جاتا زیادہ سامان اور کیوں چاہتی ہوں ٹرابل کرنا ہوتا ہے کچھ اور چیوں سے لیکن جب جب کیا ہے میں نے اس کے ولوگز ڈالے ہیں تو اسی لئے ٹرین کا اور اچھی اچھی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو ضرور سون دکھاؤں گی جلد ہی دکھاؤں گی انشاءالل ایک سپر میں پھر حاصل ہوں گی تک چک کی دے اللہ آفر تک چک کی دے اللہ آفر سک طور کچھ اور52 تک چک چکش رے دکھاؤں گی دکھاؤں گی لیکن سکتنب تک رائز موسیقا 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 موسیقا